پڑا صاحب میں آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کر لیتا ہوں سری کیا ہو رہا ہے اب یہاں سے آگے معاملات کس طرح سے چلیں گے دونوں طرف ایک طرف وفاق حکومت ہے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی ہے دمکیاں ہیں کہ ہم آپ کو پکڑ لیں گے ہم آپ کو پکڑ لیں گے بہت شکریہ ہمار صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو اس وقت کی ناجائز کرمنل گورنمنٹ تھی اور جس طریقے سے الیکشن کے دوران حراسہ کیا گیا لوگ گھروں میں ریٹ کی گئی ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی کی جیسے کوئی کرمنل کی گاڑی کو توڑا جاتا ہے میرے خواہد کرمنل کا بھی آسانی سلوک کیا جاتا اور جس طریقے سے جو افسر اس واردات میں شامل تھے جنہوں نے قانونی طور پر اپنے منصب کے ساتھ ناجائز چیزیں کی اور طرف اپنی منصب کو misuse کیا وہ تو accountability demands تو وہ تو ہو گئی ہوگا that's given number two یہ ہے کہ دیکھیں insight کرنا situation کو اس رائے پہ لے آنا is not sensible for any political party ہم نے جل سے جلوسوں کے اوپر کبھی پابندی نہیں لگائی جبکہ one is to all ہے ہم سارے ہم ایک طرف ہیں باقی چودہ کی چودہ بہیمان جباتے ایک طرف کھڑیویں ہیں پھر بھی اللہ کا حسان ہے ہم پہ اللہ کا فضل ہے لیکن اس کے اندر sensibility کا بھی prevail ہونا بڑا ضروری ہے اور سیاست is an art of flexibility flexibility بھی ہونی چاہیے چھیک ہے اور ایک ایسی situation میں عام نے سامنے آکے نہیں کھڑا ہونا چاہیے یا جو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں یا ایک impression دے رہے ہیں کہ شاید ہم establish new آگے کھڑے ہو گئے ہیں establish new ہمارے آگے کھڑی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ flexibility کس نے دکھا رہے ہیں ایک نئے نہیں دکھانی ہوتی دونوں نے دکھانی ہوتی لیکن government کہتے ہیں کہ PTI کے اندر flexibility ہی نہیں ہے جو بیانیے PTI نے لے لیے ہیں چاہے وہ سازش والا ہو corruption والا ہو ان کے زبانتوں والا ہو حکومت والا ہو اس میں PTI نے اپنے لیے شاید گنجائش نہیں چھوڑی کہ جہاں پر جو ہے وہ ایمان صاحب میری clarity آج سے کئی سالوں پہلے بھی تھی اور میں government کے دوران بھی تھی اور as cabinet member federal minister بھی میں بڑا clear تھا کہ اس important حکومت کے ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی negotiations یا flexibility اس حق تک ہی نہیں کر سکتے flexibility یہ کہ آج کے دن سب کچھ ناجائز ہوا ہے جو رات کے بارہ بجے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دن کے بارہ بجے کام کرنے تو بہتر ہو اس حق تک کی نوریت جا چکی ہو تو بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک election call کر لیں اور gauge کر لیں گے کون قوم کس کو لانا چاہتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ ہر درمی سے بدماشی سے گھنڈا غردی سے اپنے مند سب کو منشوز کر کے آپ برجمان کسی کو کر دیں اور کوئی کوئی بڑھائی رکھیں وزیر آزم کی جیسے اس کے اوپر فرد جرم آئے دونی ہو اس دن اس کو وزیر آزم آنے ہو اس کے بیٹے کو جیسے فرد جرم مجرم آنے ہو نام اس کو بننے دیں گے جو ہو گیا وہ تو خیر ہو گیا اب اس سے آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے سب نے اپنی ڈومین میں رہنا ہے سب نے اپنے آئینی اور قانونی دائرے کار میں رہنا ہے بارہ بجے والوں کے اوپر بہت بڑا وہ ہے ذمہ داری ہے کہ وہ کام نہ کریں جو میرے ساتھ کی ہے میرا کیس اور مرادلی شاہ کا کیس سیم تھا مرادلی شاہ کا فیصلہ کچھ اور کیا خانہ آباسی کی بہین ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن وہ خود صادق اور امین نہیں ہے میں نے ثبوت پیش کی تین مہینے ہو گئے میری سنوائی نے ہو رہی بلیک ان وائیڈ ہے پانچ منہ فیصلہ ہو جائے گا سپریم جنوریش کامسل میں گیا ہوں کہ یہ ملازمتہ سنگ گورنمنٹ کا اور یہ الیکشن کمیشنر بھی تھا دورانی اور اس نے گھر بھی لیگل رکھے ہوئے اب یہ ایک آدمی جو خود صادق امین نہیں ہے خود کرپٹ ہے to the core ہے دو گورنمنٹ کی جاب کر رہے وہ میرا فیصلہ کر رہے اور وہ بھی اللیگل فیصلہ کر رہے اس کو ہائی کورٹ بھی انڈوز کر رہے اور سپریم کورٹ کے درجلوں اب یہ دونوں طرف سے فیصلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الزامات تو دونوں طرف سے میں نے یہی قویشن ہے you need to understand کہ سپریم کورٹ is the ultimate court this is the supreme court اس کے آج کے فیصلوں کی دھجیاں مڑا دے اگر الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ بھی اس کو نظریہ میں دیا اور کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا you know what is my کنڈکٹ سر بارہ مہینے کیس کے اندر چھ میں نے کورٹ بند تھی کووٹ کی وجہ سے دو دو دوہ جج صاحب نہیں ہے اور چار دوہ میں نے اپجٹ کیا that's مجھے کوئی کریکٹر سیٹفیٹ دے گا are you going to give me یا کریکٹر سیٹفیٹ دے گا دیکھیں میرے بات سنیے اور کریکٹر کا کیس جو ال کریکٹر والے ہیں ان کو آپ نے منصوبوں میں بٹھا دیا ان کے کیس کا بہت نہیں کرتے ایک کیس کی بات نہیں کرتے جنرل آنے پوائنٹ اور پرنسپل میں آپ سے جو فیصلہ پی ٹی کے حق میں آتا ہے پی ٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے حق اور انصاف کی جیت ہوئی ہے جو خلاف آجائے وہ کہتے ہیں جی کہ دوسری طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے دوسری طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جو فیصلہ آجائے وہاں پر جو ہے وہ یہ بینچ نہیں ٹھیک اترہ اب تو حد کو یہی کر رہا ہے میرا ریوان صاحب صاحب سے بڑا سیدھا سوال ایک دن آپ پہ فرد جرم آئے دونی ہو اسی دن وہ آدمی جو انویسٹیویٹنگ آفیسر وہ مارا جاتا ہے ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے تصاصل سے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کو مزیر آزم ملکہ بنا دیا جاتا ہے یہ کون سا ملک ہے پینتیس سال سے آپ آج تک کوٹوں کے فیصلے نہیں ہو سکے کیوں کہ ریلیف دیتیں گے وہ آئیں گے تو ہم سن لیں گے کیوں بھائی یہاں تو جلدی جلدی سب کچھ ہوتی ہے یہاں میرٹ کی دھجیاں اورتی ہیں یہاں اللیگل فیصلے ہو جاتے ہیں یہاں پرولانگ سات مہینے ہو گئے یہاں سیونتھ مانت میں سپریم کورٹ نوینگ کہ میں صحیح صرف پلائیں گیالری کھیلا گیا تو میرا تو ابھی بھی ایمان اور تکیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے بکوز ایمان میں پرنسپلی آپ سے پوچھتا ہوں شہباز شریف کو آمزہ شہباز کو آپ سے کس کھاتے کے اندر وہ سب کچھ کرنے دیا جس طریقے تو ایلیکٹ ہوا بھائی مانی کی تاہی کیا اس کا فیصلہ ہوا محسن صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں محسن صاحب کے کوئی کنیکشن کا ایشو ہے میرا خیال ہے بریک میں ہم ان کا کنیکشن جو ہے ان کو ملاتے ہیں ان سے رابطہ ہو جائے بریک کے بعد دراؤن کا رسپانس میں لے جو باتیں فیصل بات